موسیقی مدئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہوتا ہے موسیقی 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 آج راجپوتوں کی عزت تمہارے ہاتھ ہے تم راجپوتی شان کے مالک کہلاتے ہو جان سے زیادہ مہمانوں کا خیال رہے پرندہ پر نہ مار سکے پرندہ کہیں مو دکھانے کی قابل نہ رہو گے دنیا پکار پکار کر کہے گی کہ راجپوتوں نے گھر بولا کر دھوکے سے کام لیا موسیقی موسیقی کمار آدھی رات گئے آپ سنا تو ہوگا چہ دیری تباہ ہو گئی پتا جی کی ہڈیاں ابھی تک چھتا میں سلگ رہی ہیں ان کو تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑے سے خون کی ضرورت ہے کس کے خون کی ہمائیوں کے خون کی جو اس قلعے میں چین سے سو رہا ہے اب کس کام آئے گا یہ خون میں پرتگیا کر چکا ہوں اس کے خون سے میرے ماتھ پر ٹھیکا لگے گا ایسا تو اب نہ ہوگا کمار میں تمہارے نیناتے کی کہانی سن چکا ہوں جانتی ہو اسے کہتے ہیں راج نیتی کچھ بھی سہی لیکن اس سمیں ہمارے مہمان ہیں میں تمہارے مہمان پر سوتے میں وار نہیں کروں گا راج کماری اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ راجپوت ہیں تو پھر کیوں ڈرتی ہو ڈرتی نہیں ہوں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ میں بھی راجپوت ہوں اگر آپ میرے مہمان پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے میرے اور آپ کے تلوار چلے گی شاید بھول رہی ہو کہ میں تمہارا ہونے والا بھلا بھول سکتی ہوں دل کے کونے کونے پر آپ کی حکومت ہے راج کمار لیکن آپ اس پریم کے مول میں میری آن میرا دھرم میری انسانیت نہیں لے سکتے مشکل تو یہ ہے کہ نہ میں تمہیں ہی چھوڑ سکتا ہوں اور نہ اپنے پتا جی کے قاتل کو ماف کر سکتا ہوں اس لئے اس بات کا فیصلہ تمہاری سرحت کے باہر ہوگا سنیے تو اب اسی وقت سنوں گا جب ہم آئے ہوگا میرے ماتھے پر لگے گا موسیقی نینہ بھر آئے نیر اوہ نینہ بھر آئے نیر میرے خوٹی لے راجہ آجا 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 نانیا نینہ بھر آئے نیر اوہ نینہ بھر آئے نیر موسیقی دول رہی ہے من کی نیا دول رہی ہے من کی نیا تجھ بین میرا کون کھے وییا دول رہی ہے من کی نیا تجھ بین میرا کون کھے وییا دوب نہ جائے بیچ فمر میں میرے نہیں آ پار لگا جا آجا آجا نا آجا نیمان بھر آئے نیر نیمان بھر آئے نیر تن کے انتر فران تو ہی ہے میرا تو بھگوان تو ہی ہے تن کے انتر فران تو ہی ہے میرا تو بھگوان تو ہی ہے تجھ پرواروں جیون اپنا میرے ملک دھیر پدھا جا آ جا آ جا آ جا نہ جا نیمان بھر آئے نیر نیمان بھر آئے نیر بیٹی آرام فرمائے پیسے نہیں جا سکتی ہے جبکہ میری بیٹی جاگ رہی ہو آج کی رات بھگوان نے میرے سونے کے لئے نہیں بنائی ہے پیتا حضور زندگی اور موت اس کے ہاتھ ہے بیٹی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو سچ ہے پیتا حضور لیکن اگر اتفاق سے اس گھر میں کوئی بات آپ لوگوں کے ساتھ ہو گئی تو ہمیشہ کے لئے راج پوتوں کے ماتھے پر کلنگ کٹھکا بن کر رہ جائے گی رب العزت کے قسم مجھ کو فقر ہے کہ تُنا ایسی بہادر لڑکی میری بیٹی بنی یہ تو مجھ کو فقر ہونا چاہیے کہ آپ ایسی سور ماں کی بیٹی بنیں ایک بات پوچھوں پوچھے وعدہ رہا کہ میری بیٹی سچ سچ بتا دے گی میں بچن دیتی ہی یہ ابھی کون آیا تھا بیٹی بچن دیت چکی ہو چندیری تمہیں کون ہے یہ تمہارا گھرشتہ ہے جی بتاؤ تو بیٹی 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 پتہ حضور کے ہونے والے کیا کہا میرے ہونے والے خدا مبارک کرے ہندوستان کے بہادروں بابر ہندوستان کو برباد کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تمہارے وطن کو لوٹنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا بابر ہندوستان کو اپنا وطن بنانے آیا ہے تم کو تمہاری عزت تمہارا مذہب تمہاری دولت تمہارا لباس تمہاری زبان ہر چیز مبارک ان سب باتوں کے سلے میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں تمہاری محبت آپس میں بھائیوں کی طرح ملجل کر رہنا اگر اس نصیحت پر عمل کروگے تو یاد رکھو ہمارے زمانے میں ہماری اولاد کے زمانے میں اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری سلطنت چلی بھی گئی تو ہر زمانے میں خوشحال بن کر رہو گے اس رشتے کی پہلی مثال ہم اور یہ ہماری بہدر بیٹی ہے یہ راج پہلے کی طرح آزاد ہے جو اس راج کے خلاف لڑنے کی ہمت کرے گا اس کے خلاف ہمارے خاندان کا بچہ بچہ لڑے گا جیسی انداتا اب یہ دلوار تمہارے سپرد کی جاتی ہے یہ وہی دلوار ہے جس سے تمہارے بزرگ اس راج کی حفاظت کرتے رہے امید ہے کہ تم بھی اسی شان سے اپنا فرض انجام دیتے رہو گے موسیقی 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 علی جا ہندوستان کا تخت و تاج مبارک ہو شکریہ شیر خان بسم اللہ بسم اللہ موسیقی جہاں پناہ شیر خان بہت خطرناک اور طاقت پر آدمی معلوم ہوتا ہے اسے فوراں گرفتار کر لیا جائے حیدر مرزا مجھے اس کے طاقت کی کوئی فروا نہیں رب العزت نے میرے بازوں میں بھی کافی طاقت اتا فرمائی ہے ابھی دل نہیں بھرا اور آزمانہ چاہتے ہو جہاں پناہ میں بہت دور دیکھ رہا ہوں شہزادہِ ہمائیوں کی خاطر عرض کر رہا ہوں خدا آپ کو لاکھوں برس کی عمر عطا فرمائے مردہ اگر شہزادے میں اتنی قوت نہیں ہے تو شیر خان کی گرفتاری لاحاصل میرے بعد ہزاروں شیر خان پیدا ہو جائیں گے موسیقی شہزادے اٹھو کون ہو تم چندری کمار رندھیر کیا چاہتے ہو پتا جی کے خون کی قیمت تو جگہ ترکیمت مسئل کرنا چاہتے ہو میں راجپوت ہوں شیر کو جگہ کر شکار کرنا سکھایا گیا ہے مقابلہ چاہتے ہو تو پھر کیا گلے ملنے آیا کھو کسی سے تو گلے ملنا ہی پڑے گا تو یا میری تلوار سے دیکھ رہیو مردہ سبحان اللہ جہاں پناہ بابری شان دیکھ رہا ہوں موسیقی پیتا حضور ان دونوں کو روکیے لڑنے دو بیٹی بہادر لڑا ہی کرتے ہیں کیا مزے کی چوٹ چل رہی جیسے تو شیر لڑا ہے ہوں مجھ سے نہیں دیکھا جاتا میں روکتی ہوں بھگوان کیلئے آپ لوگ مت لڑ گئے تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ ہاں بہن ہٹ جاؤ شہزادے قبلہ عالم شکست مان لو کیوں قبلہ عالم اس لیے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بیوہ ہوتی نہیں دیکھ سکتا لیکن میں سر ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہوں اور بدلہ لوں گا ضرور بدلہ لو شہزادے اپنی قربانی پیچ کر کے ان کا کلیجہ ڈھنڈا کر دو بہت خود قبلہ عالم جھکے ہوئے سر پر راجپوتوں کا ہاتھ نہیں اٹھتا اشازہ دے میں بدلہ لوں گا لیکن اٹھے ہوئے سر سے کمار ہمارے اٹھے ہوئے سر کو سوائے رب العزت کے اور کوئی نہیں چھکا سکتا بھگوان کے لئے یہ عزت چھوڑیے تم مت بولو میری پرتگیا پوری ہو کر رہے گی شاید پوری ہو جاتی لیکن ایک صورت ایسی نکل آئی کہ ہم دشمن کو پیار کرنے پر مجبور ہو گئے خالی پیار سے کام نہ چلے گا شہزادے چندری انہیں واپس کر دو چندری مجھے یوں نہیں چاہیے حضور زندہ رہا تو تلوار سے لے لوں گا اچھا بھئی یوں ہی صحیح بیٹی آج کی رات یہ ہمارے مہمان ہیں لیکن مہمان بننے کو میں تیار نہیں بچے بزرگوں سے ضد نہیں کرتے کمار اور یہ تو تمہارا اور ہمائیوں کا چھکڑا ہے آکر بھئی اس میں ہمارا کیا قصور خیدر مجھے آج کی رات چندری کمار ہمارے مہمان ہیں بیٹی ان صحفزادے کے دماغ میں گرمی بہت ہے ذرا ان کے دماغ پر کیوڑا اور گلاب چھڑکوا دینا آو بیٹے کیوڑا اور گلاب چھڑکتوں چھڑکنا کماری اور ضرور چھڑکنا لیکن ہمائیوں کے خون کا ٹھیکہ لگ جانے کے بعد آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے بھول جائیے میری خاطر بھول جائیے کہہ دیجئے نہ ہاں ہماری تم جانتی ہو کہ آج تک تمہاری ہر بات پر میں ہاں کہتا رہا ہوں اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ بنا تمہارے یہ جیوان ایک ایسا شریر بن کر رہ جائے گا جس کی آتما کھینچ لی گئی ہو لیکن میں مجبور ہوں بدلہ لوں گا اور ضرور لوں گا اس کو ضرور بدلہ لینا چاہیے ہمائیوں اگر مجھے کسی نے قتل کر دیا تو تمہارا کیا فرض ہوگا بدلہ لوگے یا نہیں ضرور بدلہ لوں گا بس قصہ ختم ہوا وہ بھی بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن بادشاہ آپبہ مقابلہ برابر کاپو اور وہ مارے فرض کی جی میں ہی مارا جاتا ٹھیک کہہ رہا ہے شہزادے لیکن وہ راجپوت نوجان اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے اور بہن کی خاطر اس کی یہ ضد تمہیں برداشت کرنا ہی پڑے گی اور بیٹی کی خاطر مجھے بھی ورنہ تم جانتے ہو کہ بابر جاؤ چندری سے فوجی ہٹانے میں تک تم دے گا محبت تاتا تو ہی نیا سے اب دیش ہمارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا چمکا ہے بادلوں سے چمکا ہے بادلوں سے چمکا ہے بادلوں سے روبا ہوا ستارا جو دیش کل نہیں تھا وہ دیش پھر ہمارا موسیقا چمکا ہے بادلوں سے 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 جنگوں성이 حرف پھر ہمارا جو دیش کھر ہامارے حرف پھر ہمارے میوام جو دیش پھر ہمارے یہ بادلوں سے موسیقی 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 با عرض عالم پناہ میرسانم بخانید در عالم حیبت فرمان او بر بحر و بر باشد بازم جنگ ها پاووس او فتح و زفر باشد بخاک ہند تا سد سال از اقبال شاهانا زهیر الدین شاهن شاہ بابر جلوگر باشد آفریم موسیقی 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 کیا ہے یہ؟ عالم پناہ صدقہ صدقے کی کوئی ضرورت نہیں موسیقی حیدر مرزا میرا مسلح تیار کرو دو رکا شکرانی کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں بہت ہو قبلے عالم موسیقی موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ جب حضور تشریف لا رہی تھی تو خرام ناز سے دل پامال ہو رہا تھا اور آنکھیں فرش شراح بنی جا رہی تھی کون ہو گستاخ تم کون ہو گستاخ تم خدا کا سیدھا سادہ بندہ مجھ سے گستاخی کرنے کا سبب اس کا جواب دل کی دھڑک نہیں دے سکتی ہے جانتے ہو کس سے گستاخی کر رہے ہو ایک پیکرِ خسن سے ایک سراپا نور سے کاش میرے پاس تلوار ہوتی سرکار کو تلوار کی کوئی ضرورت نہیں اب روحِ خمدار کا اشارہ کافی ہے موسیقی 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 مزاق آدمی ہو تو کتنا اچھا موقع ہاتھ سے نکلوا دیا جب دیکھو تلوار ہاتھ میں بدلہ لینے چلے آ رہے ہیں باتیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں میں لڑنے آیا ہوں اور لڑوں گا شہزادہ اس وقت لڑنے کیلئے تیار نہیں اگر لڑنا ہو ہوا سے لڑیے شہزادہ خوش میں آؤ یہ مزاق کا وقت نہیں یہ مزاق کے لئے وقت اور بے وقت کیسا ہے اور اب تو کماری بہن کی وجہ سے رشتہ ہی ایسا قائم ہو چکا ہے لیکن میری پرتیگیاں پوری ہو کر رہے گی سنا تو ہوگا وہ شکایت کرنے گئی ہیں اب اگر میری گردن اڑا دی گئی تو بدلہ کس سے لو گئی اسی لئے کہتا ہوں ذرا ٹھہرو میں بھی تلوار لے کر آیا میرے ساتھ آؤ یہ نہیں جہاں پناہ وہ شہزادہ جی شہزادہ جی ہاں قبل عالم شہزادہ قبل عالم ادھر آؤ ذل سبحانی میرا مطلب شہزادہ سے نہ تھا وہ شخص وہیں کھڑا تھا جہاں شہزادہ تشریف فرما ہے ہمائیوں حمیدہ بانو کے ساتھ کسی نے گستاخی کی ہے تلاش کرو اور آئیس ہی شہزادوں کے عمر پر یاد رہے بہت خوب قبل عالم آپ میرے ساتھ تشریف لائیں میں محل کے تمام آدمی کو جمع کروں گا آپ پہچان سکتی ہیں قبل عالم کنیز یہ نہیں چاہتی کہ گستاخی کرنے والے کو سزا دی جائے اب یہ نہیں ہو سکتا بابر انصاف چاہتا ہے تشریف لائیں جا بیٹی کیسے آنا بھر اندیر حضور کیسی صورت تھی اس قستاخ کے تیچیت چپ رہنے سے کام نہ چلے گا جہاں پناہ قتل کا حکم دے چکے دشواری یہ ہے کہ شہزادوں کے لئے کوئی قانون نہیں ہوتا معاف فرمائیے گا یہ بابری سلطنت ہے ہر امیر اور غریب کے لئے ایک ہی قانون ہے یہاں تو ایسے مجرم کی کیا سزا ہے سنتو چکی آپ قتل مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے وہیں فرما دیا ہوتا میں قتل ہو جاتا ہے جھوٹ کو بولیں آپ آپ کے خاطر کیا احسان کا یہی بدلہ ہے تو آخرے کار حسن کو عشق پر رحم آ ہی گیا تو کم از کم ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو کب تک میں ان سرداروں کو روکتا رہوں گا یاد رکھو ان میں سے ہر ایک بابر ہے لیکن میں تو صرف شہزادے سے لڑنا چاہتا ہوں بس آپ کی اجازت چاہیے تم جانتے ہو کہ شہزادہ میرے بعد بادشاہ بننے والا ہے تم یہ بھی جانتے ہو کہ میرا اور راج کماری کا کہہ رشتہ ہے ہوگا لیکن میں اس ناتے کو ماننے کے لئے تیار نہیں تم بابر سے باتیں کر رہے ہو جو سوائے خدا اور تلوار کے کسی چیز پر بھروسہ نہیں رکھتا دروسہ سے کہ بابر کی تلوار تو آخر میری پرتگیاں کیسے پوری ہوگی میری زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی کم از کم تاریخ کے صفات گوا رہیں کہ بابر کیا تھا راج کمار کو حفاظت کے ساتھ محل کے باہر پہنچا دو قبل ہے عالم کیا فیصلہ کیا تم نے جی کبل ہے عالم سنا نہیں میں پوچھ رہا ہوں کس نالاک نے گستا کی کی تھی سادت خان نے کیا سزا دی تم نے کیا سزا دی تم نے قتل کم بیٹی جی ہاں کبل ہے عالم قدر ژی ۶ ژی 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 موسیقی 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 اے چاندہ دو بتا دے میرے دل کو کیا ہوا ہے اے چاندہ دو بتا دے بے سمجھے بجھے آگ لگایا نہ کیجئے جب لگ گئی تو ڈر کے بجھایا نہ کیجئے میں تو اس پھول سے عرض کر رہی تھی اور اس پھول کا شہدائی دل کے کانوں سے رازو نیاز گنگوں میں سن رہا تھا پانو اب تو تمہارا دل بھی محبت کی گواہی دینے لگا کنیز نے خدا نخواستہ یہ قبرز کیا کہ حضور سے نفرت کرتی ہے تھوپ دیر کہے کیا بادشاہ بہ سے کہہ کر شادی کا پیغام بھیجوا دوں حضور غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں شادی بھی کرنا چاہتی ہوں عجیب بات ہے آخر تم کس نے شادی کرنا چاہتی ہو جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے میں سمجھنا سکا بانو تمہارا مطلب کیا شہزادے میرے اصول دل کی مخالفت کر رہے ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے زمین کی بسنے والی حمیدہ اگر آج تو آسمان تک پہنچ بھی گئی تو ایک دن ضرور گرا دی جائے گی پانو تم نے کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ سمندر کے اس پار زمین و آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو فریب نظر بھی کہا گیا ہے زمین و آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں در حقیقت ملتے نہیں اگر تم چاہو تو زمین و آسمان ایک ہو سکتے ہیں اور پانو وہ یہی موقع ہے زمین گردوں سے ٹکرائی جہاں دل مل گیا دل سے لیکن بادشاہ بن جانے کے بعد آپ کی یہ حالت قائم نہ رہ سکے گی شہزادے ورنہ طاقت کا لفظ بیکار ہو جائے گا اور بادشاہ کا لفظ بیمانی بن کر رہ جائے گا بانو میں احد کرتا ہوں کہ بادشاہ بننا قبول نہ کروں گا تاریخ کے عراق مجھے اچھے نام سے یاد نہ کریں گے شہزادے یہی کہیں گے کہ حمیدہ بانو نے صرف اپنی خاطر ہندوستان کے ہونے والے فرما رواں کی قسمت چھین لی بانو کہ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے یہ میں احد کرتی ہوں کہ شہزادے عالم سے انکار کر دینے کے بعد کسی اور کا تصور بھی گناہ سمجھوں گی بانو انکار کا لفظ شہزادے کے قانون نے کبھی کہہ کو سنا تھا اور وہ بھی محبت کے سلسلے میں دل پہ چوٹ پڑی زمین و آسمان بھومتے بے نظر آئے دنیا تیروتار ہو گئی موسیقی 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 کو بھی جلا دینا ہے تیرے ہاتھ میں مردوں کو بھی جلا دینا میری دعاوں کا یارم آپ مردوں کو بھی جلا دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہاں مشکل بھی تیرے لیے تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مشکل بھی بجھتے ہوئے چراغ کو بجھتے ہوئے چراغ کو مردوں کو بھی جلا دینا میری دعاوں کا یارم آپ اثر دکھا دینا مردوں کو بھی جلا دے مردوں کو بھی جلا دیں تو ان کے پتلے میں میرا بتا بتا دینا میری جواں کا یارم آپ اصل دکھا دینا موسیقی سلطان رتبہ علیہ حضرت راج کماری مد ذلہا شہزاد عالم کی عیادت کو تشریف لائیں ہیں آپ لوگ باہر تشریف رکھیں بہن بھائی کو دیکھنے آئی ہیں بیٹا بیٹا پیتا حضور وہ بہت آگیا ہے بیٹی سب کہکے اٹھ گئے کہ مرض لائن آج ہے بھگوان اچھا کریں گے وہی ایک سہارا پیتا حضور آج رکشہ بندھن ہے میں راکھی باننے آئی ہوں ضرور باندھو راکھی تاکہ اس آجز باپ کی تمناوں کے ساتھ ساتھ معصوم بہن کی دعائیں بھی شریف ہو جائیں بھائی کا سایہ بہن کے سر پر ہمیشہ قیم رہے بھگوان آمین جواب کیوں نہیں دیتے بھائیہ میرے شہزادے بھائیہ ہم سے رونٹ کیوں گئے ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا بھائیہ شہزادے بہن کو کوئی خالی ہاتھ واپس کرتا ہے لو بیٹی پیتا حضور تمہاری آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی بیٹی مگر بارشوالہ ضرور سن رہا ہوگا کہ تیری امار اندیر شہزادے آلم سے ملنے کے تک دار میں ہے آنے دو آو بیٹی ہم کیوں جائیں پیتا حضور اس لیے کہ اگر اندیر آخری وقت دل کا ارمان نکالنا چاہتا ہے تو نکال لینے دو کامران ہمیرزا آو بیٹی شہزادے شہزادے بھگوان کیا دل کی دل ہی میں رہ جائے گی میں پرتگیا کر چکا ہوں تو گواہ اور پھر پرتگیا کرتا ہوں کہ ان کی جان بچا لے ورنہ اندیر کی تلوار کبھی بیان سے باہر نہ نکلے گی شہزادے راستے میں ایک ایک قدم پر دعا مانگتا آیا ہوں بھگوان تمہیں اچھا کر دے اور پھر ایک دفعے تم رندھیر کے سامنے تلوار کھیجو سن رہے ہو شہزادے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہارے دشمن بھی تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں اب صبر نہیں ہو سکتا اے رب العالمین اولاد کی محبت کا جذبہ تو نہیں بخشا ہے اگر جان کا صدقہ جان ہو سکتی ہے تو بابر اپنی حقیر جان کا نظرانہ پیش کرنے کو تیار ہے بار اللہ ہمائیوں کو صحت بخش اور بابر کو اپنی سرکار میں بلالے بھگوان اس دیپک کی جوت جگائے رکھنا بھگوان بھگوان موسیقی مالک سے کلتجا کی تھی وہ منظور ہو گئی تمہارے بھائی ہمائیوں کی جان بچ گئی اب ہماری جان ہماری جان نہیں رہی کسی دوسرے کی امانت ہو چکی حضور اقدس کوئی بات نہیں شہزاد بہدر کے لیے موت ایک کھیل ہے اور ایسی موت جس نے تمہیں حیات بخشی کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں ارے بھائی ہماری دونوں بیٹیاں راج کماری اور گل بدن کہاں ہیں رو کیوں رہی ہو پروردگار تمہارے سر پر ہمائیوں کا سیاہ قیم رکھے بیٹا یہ دونوں تمہارے سپرد ہیں ان کا خیال رکھن سب بھائیوں کا بھی خیال رکھن کبھی یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ بابر مر چکا ہے ابے بھائی ہاں تو کہو شہزادے حضور اقدس آپ کا حکم سر آنکھوں پر حیدر مرزا خدا کے بعد ان بچوں کو تمہاری سپردگی میں دیا جا رہے ہیں مرزا تم نے ہمارے حکم سے کبھی مو نہیں موڑا ایک آخری حکم کی آر زحمت دینا چاہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے شہزادے کو تاج پہنا دیتے ہیں مرزا ذرا چلتے چلتے اپنے ہونے والے بادشاہ کی شان تو دیکھتے جائیں بادشاہ پا مرزا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِونَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِونَ موسیقی 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 حضرت نصیر الدین شاہ مائیون معظم نزول جلال فرماتے ہیں خیدر مرزا قبلی علم کامران مرزا کہاں ہے عالم پناہ وہ اور ان کے چند آدمی حراست میں لے لئے گئے آپ کے حکم کے منتظر ہیں حراست میں کس قصور پر تم نے ہمارے بھائی کو نظر بند کیا قبلی علم انہوں نے تخت پر بیٹھنے کی کوشش کی ان کے چند منتخب بہادر دروازے پر پہرہ دے رہے تھے میں نے ایسا نہیں ہونے دیا مرزا تخت پر بیٹھنے کی ہر انسان کوشش کرتا ہے امارت ہر فرد کی آنکھوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے ہمارے سامنے پیش کرو شہزادے ہمارے قریب آؤ اور قریب آ شہزادے ہم کہہ رہے ہیں اور قریب آؤ کامران اس چھوٹی سی بات کے لیے تم کو ہم سے کہنا تھا تم نے تلوار اٹھانے کی زہمت کو گوارا کی ہم زندگی میں تمہاری ہر حسرت پوری کرنے کو تیار ہیں تم خوشی سے تخت پر بیٹھ سکتے ہو علم پناہ میں مافی کا طلبگار ہوں جانے برادر مافی کیوں مانگ رہے ہو اگر سمال سکو تو بیٹھ جاؤ تخت پر ہم کو تخت و تاج کی حاجت نہیں سلطنت مغلیہ کا نام قائم رہے اگر بادشاہ نہیں تو ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دیتے رہیں گے جہاں پناہ یہ تخت آپ ہی کے شایع نشان ہے میرا قصور تھا مجھے معاف فرمایا جائے شہنشاہ معظم انچہ برعدل شاہانہ التخاوت برادرانہ مراہمات خسروانہ اسفرت مسردت بدیہتن گفتم در حضور آلم پناہ تقدیم میں نمائوں در عدالت در سخاوت در شجاعت انتخاب مہربان بر کامرون بردشمنان اشفتھیا فاتح آزم نصیر الدین حمانیون زندوات تاج دار ملک ہندوستان شہ گردو محاب آفریم موسیقی موسیقی می تو اڑوں گلا بیچوندریا آج آج رے آج میرے خیالیں پھرنا تاج رے سارے جگت کو تم جگمگو سونے چاندی کے دیپ جلاؤ کم ہے جتنی خوشی مناؤں کیسر گلاب کا تلک لگاؤں میں تلک لگاؤں میرے بھائیا بنے مہارا آج رے آج رے میرے بھائیا نے پہنا ہے آج رے میں تو اڑوں گلابی چندریا آج آج رے آج رے میرے بھائیا نے پہنا ہے آج رے پوری ہوئی یہ میری تمنا مل کر بھائیں گی آج گنگا جمنا جے جمنا ماتا جے گنگا مئیا جیے میرا بھائیا جیے میرا بھائیا ستا قائم رہے ستا قائم ہو بھارت کا آج رے آج رے میرے بھائیا نے پہنا ہے تاج رے میں تو اڑوں گلابی چندریا آج آج رے آج رے میرے بھائیا نے پہنا ہے تاج رے کراو زندہ ہماریوں کو کوئی حق نہیں کہ ہندوستان کی تخت پردت ہے آج میں ہم باتنے والے کی قسم جاکتا ہوں کہ ہندوستان کا تا کلوان سے بل پر حاصل کروں گا اور اسی تار حاصل کروں گا اُتھو چھرچہ ہی زندہ بابر مر چکا ہے اب چھرچہ کا زمانہ آگیا قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی اگر ہماریوں کو ہندوستان میں رہنے تو حمد خان حضور اخداس تمام راجاؤں و مہاردیاؤں کو لکھ دو جن مغلوس انتقام لینے تبختہ جایا ہے خوب سلسل کھوڑ کر انتقام لینے اور خواستان پچھ لینکمار اندھیب کو دابت دو انتقام کی آگ میں عرشی سے چل رہا ہے جائے سنگھ اپنی تلوار کی سوگند کھا کر کہتا ہے پدلہ لینے کا سمائے آگیا وہ شر ستان بھر کے سورما کھاپتے تھے اب نہیں رہا راج کماری کو ہمائی کو بھائی بنانے کا مزہ آ جائے گا سارے راج میں اعلان کر دو کہ راج کماری کا کالے جنڈوں تر سوجت کیا جائے تارا سنگھ انداتا سلطان بادو شاہ نے کیا جواب دیا انداتا سلطان نے آپ کو یاد فرمایا ہے سلطان کی قبلت میں جائے سنگھ آداب بجا لاتا ہے خوش حامدے جائے سنگھ تمہارا پیغام ہمیں مل گیا تھا کیا چاہتے ہو سلطان یہ دیکھ یہ رنگ بھومی کا نقشہ جو میں نے بڑی کوشش کے بعد تیار کیا ہے یہ ہے ہمارا راج ہم تو جنگ کس طرح شروع ہوگی سلطان پہلے میں اپنے راج پہ قبضہ کر کے راج کماری کو گرفتار کرلوں گا ریایا کو میں نے راج کماری خلاف کافی اُبھار دیا ہے لیکن فوج کے معاملے مجھے کچھ شک ہے تاجب ظاہرہ تو یہ فوج راضی ہے سلطان لیکن مجھے ڈر ہے کہ راج کماری کے خلاف شاید راج پوتوں کی تلوار نہ اٹھے اس وقت مجھے مدد درکار ہوگی سلطان اگر آپ بیس ہزار بہدر دے دیں تو پھر میں سمجھ لوں گا مجھے منظور ہے جیسے بس فیصلہ ہو گیا سلطان جس وقت میں راج کماری کو گرفتار کرلوں گا چندہری کمار رندیر مجھ پر ضرور حملہ کرے گا آپ چندہری پر بغیر کسی جنگ کے قبضہ فرما لیجئے گا کمار میرے ساتھ جنگ میں علچا ہوگا اچانک اسے بھی آگھیریے گا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا جیسے کہ شہنشاہ ہمائیوں اپنی بہن کے خلاف ان تمام باتوں کو کیسے برداشت کر لیں گے ان کو برداشت کرنا ہی پڑے گا سلطان شہر شاہ کے قوت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں ان کا حملہ آج کل میں ہونے ہی والا ہے آپ کے خیال میں اتنے زبردست حملے کے بعد ان کو اتنا ہوش ہوگا کہ راج کماری کی مدد کو آئیں ہندوستان کی سلطنت جا رہی ہوگی پوری قوت کے ساتھ اسے روک رہے ہوں گے ایسے موقع پر بھائی بین کناتہ کس کو یاد آتا ہے سلطان ٹھیک کہہ رہے ہو جیسی بیس ہلاک بہادر لے کر ابھی روانہ ہو جاؤ مبارک ہو سلطان مبارک ہو بہادر و بے شک آج سارے ہندوستان کا بوجھ آپ سب کے کاندوں پر ہے آپ کا فرض یہ بتاتا ہے کہ ہمائیوں کو ہندوستان سے بھا کر وطن میں ان قائم کریں اور وہ شکستیں جو بابر کے زمانے میں اٹھائیں ہیں ان کا پورا پورا بدلہ لیں اسی لیے میں نے آپ سب کو دعوت دی ہے کہ ہر شخص فردن فردن بدلہ لینے کیلئے تیار ہو جائے آپ حضرات کی کیا رائے ہیں ہر سب سلطان کے ساتھ ہیں مہاراج رمدیر سنگھ آپ کیا سوچ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شہنشاہ بابر کے مر جانے کے بعد آج سلطان کو بدلے کا خیال آیا لیکن سلطان شاہ دھول رہے ہیں ایک تلوار ایسی بھی تھی جو کبھی میان میں نہیں گئی مہاراج کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کونچی تلوار ہے اور کہا کہا کھچی وہ تلوار یہ ہے یہ تلوار ہمائیوں کے خوابگاہ میں کھچی یہ تلوار ہمائیوں کے باغیام میں کھچی اور سلطان یہ وہ نیڈر تلوار ہے جو ہمیشہ شہنشاہ بابر کے سامنے کھچی واقعی قابل تعریف ہے یہ تلوار اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ یہ تلوار ہمارے ساتھ مل کر کھچے سلطان نیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذرا سی شریف بھی ہے یہ تلوار اور میری تمام کوششوں کے باوجود بھی گھرے ہوئے دشمن پر یہ تلوار نہیں کھچے گی کیا مطلب ہے آپ کا مطلب یہ ہے سلطان کہ شہنشاہ ہمائیوں کا اور میرا جھگلہ آپس کا جھگلہ ہے اس میں دوسروں کو بولنے کا کوئی ادھکار نہیں زندہ بچا تو نپٹ لوں گا اب آپ بہت بڑھتے جا رہے ہیں مہاراج مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے ہمائیوں کو ہندوستان چھوڑنا ہی پڑے گا لیکن یاد رہے سلطان کا فیصلہ بھگوان کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ سن رکھیں مہاراج ایک دن شہر کی تلوار مہاراج پر اٹھے گی اور مہاراج کی آکے شہر کی تلوار کی چمک دیکھیں گی جن آخوں نے شہنشاہ بابر کی تلوار کی چمک دیکھی ہے وہ اب کسی تلوار کو تلوار نہیں سمجھتی عدد کی جا ہے کہ علیہ حضرت ملکہ خاکان ابن خاکان ابن خاکان ملکہ سلطان ابن سلطان ابن سلطان ملکہ نصیر الدین شاہ ہمائیوں مدزل لہا کی سواری آتی ہے بادشاہ بیگم کی خدمت میں راج خماری پر انام پیش کرتی ہے تشریف رکھئے ملکہ عالم کو ہندوستان کا تخت و تاج مبارک ہو میرے ملکہ بننے کا خواب کب دیکھا حضور نے کل رات کو اور آج میرے خواب کی تعبیر مجھے مل گئی میرے خیال میں اب تک حضور خواب و خیال میں ہیں ذرا چونکی راج خماری جی اگر میں مان بھی لوں کہ یہ سپنا ہے تو ایسے سندر سپنے سے آخر کیوں چونکو ملکہ عالم یہ ملکہ عالم کا خطاب کب سے مرحمت فرمایا گیا ہے جب سے آپ نے میرے شہزاد بھائیہ کا دل چھرایا کوٹھے اوپر اپنے کھڑا تھا کان میں پہنے بالے دو خلق خدا کی دیکھن لاگی چانت ایک ہے حالے دو آپ تو شاعری فرمانے لگی جی ہاں ابھی تو آپ کو منانے کے لیے پوری قویتہ کہنی پڑے گی اگر میں مان بھی گئی تو آپ کو کیا مل جائے گا میرے بھائی کو اگر آپ ایسی ملکہ مل گئی تو بھگوان کی سوگن کھا کر کہتی ہوں مجھے سب کچھ مل جائے گا مجھے افسوس ہے کہ اس معاملے میں راج کماری کو ناکامی ہوگی راج کماری راجپوت ہے ناکامیوں سے ڈرنے والی نہیں ہزاروں ناکامیوں کے بعد ہی کامیابی ہوتی ہے ملکہ عالم اڑتے اڑتے خبر یہ بھی سنی گئی ہے کہ شہنشاہ اور ملکہ ایک دوسرے سے محبت بھی فرماتے ہیں میں اس محبت سے خوب واقف ہوں لیکن یہ عرض کیے بغیر نہ رہ سکوں گی کہ محبت بادشاہوں کے لیے ایک کھیل ہے اور ملکہ کھلونا جب دل بھر گیا تو دوسرا کھلونا خرید لیا گیا میں تو ایسے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے ملکہ عالم کی گفتگو سے محبت کی بوا رہی ہے اور غصہ دل جلنے کی گواہی دے رہا ہے لیکن اپنے اصول کی خاطر محبت کی قربانی کا بیڑا اٹھا چکی ہوں چاہے مجھے اپنی جان ہی سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑیں بانو حکومت کی خاطر اصولوں کی قربانی آپ کا فرض ہے بادشاہوں کے سامنے یہ اصول نہیں چلا کرتے انسان کے اصول حکومت کے محتاج نہیں ہوا کرتے وہ اصول اصول نہیں کہلاتے جو طاقت سے در جائیں جو قوت سے گھبرا جائیں اور حکومت کے آگے سر نگو ہو جائیں رس میں اُلکت کسی صورت سے نبھائے نہ بنے رس میں اُلکت کسی صورت سے نبھائے نہ بنے باب کچھ کی گھڑی ہے ایسی کے بنائے نہ بنے رس میں اُلکت کسی صورت سے نبھائے نہ بنے خوشن مجبورے گھر عشق پریشاں مودھر خوشن مجبورے گھر عشق پریشاں مودھر ایسا کچھ پل جاہے دام کے چلائے نہ بنے رس میں اُلکت کسی صورت سے نبھائے نہ بنے موسیقی میرا خر جلگ یوں مجبور ہے دنیا والے مجبور ہے دنیا والے ہے یہ وہ آگ جو پانی سے بجھائے نہ بنے ہے یہ وہ آگ جو پانی سے بجھائے نہ بنے جو پانی سے بجھائے نہ بنے کیا کروں کیا نہ کروں موسیقی کیا کروں کیا نہ کروں جو پانی سے بجھائے نہ بنے موسیقی موسیقی کیسی ایسو رے پیسے نیبا اے نبانے درست میں خول پیسی ایسو رے پیسے نیبا اے نبانے ملاحظہ فرما لیا آپ نے جی لیکن میں کیا خدمت کر سکتی ہوں صحبزادی صاحبہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں مرزا صاحب شیر شاہ نے حملہ کیا ہے آپ جیسے بہادروں کی موجودگی میں ایک عورت کیا کر سکتی ہے میں پھر ارز کروں گا کہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں فرمائیے میں التجا کرتا ہوں کہ سرکار جلد از جلد ملکہ بننا قبول فرمالیں آپ کی یہ التجا قبول نہیں کی جا سکتی کوئی اور حکم فرمائیں گستاخی معاف اگر آپ اس پر آمادہ نہیں تو سلطنت چھوڑنے پر تیار ہو جائیں یہ آپ کا حکم ہے یا شہنشاہ کا کسی کا بھی نہیں یہ وقت کی پکار ہے آپ کی موجودگی نے شہنشاہ کو سلطنت سے غافل بنا دیا ہے آپ کے عبرو خمدار کے شہدائی تلوار سے بے نیاز ہو چکے ہیں اگر یہی عالم رہا تو مجھ کو ڈر ہے کہ مغل سلطنت اور صحبزادی صحبہ آپ صرف آپ اس کی ذمہ دار قرار پائیں گی جہاں بنا کنیز گھر جانے کی اجازت چاہتی ہے کم از کم ہماری سلطنت میں رہو ہماری نظروں کے سامنے رہو گی تو دل کو تسکین رہے گی میری موجودگی آپ کو سلطنت سے غافل بنا دے گی جہاں بنا یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں درست جہاں بنا لیکن عقل بھی کوئی چیز ہے عقل کو ہم بہت بڑی چیز سمجھتے تھے مگر تمہاری زد الہی توبہ آخر حضور مجھے بھول کیوں نہیں جاتے بانو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جنت دیکھنے کے بعد کسی سے کہو کہ جنت کو بھول جائے منتظر موت کھڑی ہے کہ میں جہاں لے کے ٹلوں سربسجدہ ہے مسیحہ کی میری بات رہے آج تمہیں ہماری قسمت کا فیصلہ کر ہی دینا پڑے گا کنیز ارز کر چکی جہاں بنا آپ بادشاہ ہیں زحمت تو یہی ہے بانو کہ ہم بادشاہ ہونے کے باوجود بھی انسان ہیں جبر حسن کا شیوہ ہے ہم کو تو سبر ہی کرنا پڑے گا کہ تمہارا دل ہاں نہیں کہہ رہا ہے جہاں بنا میرا دل تو ہمیشہ سے ہاں ہاں کہہ رہا ہے لیکن خوبی یا قسمت میرے اصول نہیں نہیں کرتے رہے بدل دو ان حصولوں کو ہماری خاطر جہاں بنا اگر انسان کی زندگی کے کچھ حصول نہ ہوں تو انسان انسان کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں ستارے خاموش ہو ہو کر تمہاری رخصتی کا پیغام دے رہے ہیں چاند چھپ جانے کی کوشش میں ہے حسن اپنے مرکز کی طرف مائلے پرواز نظر آتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جیسے ہم سے بیزار نظر آتا ہے تم اگر مان جاؤ تو ہماری جاتی ہوئی دنیا پھر پلٹ آئے گی کنیز تمام عمر نجاتے قبلہ عالم مگر آگ اور پانی ساتھ نہیں رہ سکتے ہم دل جلوں کی بھی عجیب کہانی ہے اظہار پاک بازی حیرت میں لا رہے ہیں دل مل گیا ہے دل سے پہلو جدا رہے ہیں اب اجازت چاہوں گی جہاں بنا کس دل سے کہیں صبح ہو رہی ہے قافلے والے انتظار کر رہے ہوں گے جاؤ کم از کم اہل دل گواہ رہیں گے کہ ہمائیوں نے بادشاہ ہو کر بھی جبر سے کام نہ لیا شکریہ جہاں بنا خدا حافظ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے خوب تمام خوشیاں اور مسررت لے جانے والے کہہ رہے ہیں کہ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے خوش رہو موسیقی 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 خسن کہتا جا رہا ہے بادشاہی کچھ نہیں موسیقی موسیقی اشک یوں خاموش ہے جیسے سنا ہی کچھ نہیں حسن پہتا جا رہا ہے بادشاہی کچھ نہیں موسیقی اے محبت کی نظر اے محبت کی نظر تیری عداوں کے نسان تردبو بخشا گیا جس کی دوائی کچھ نہیں بھوسن کہتا جا رہا ہے بادشاہ ہی کچھ نہیں لو خدا ہاں کس دھاروں یاد کر لے نہ کبھی ہے یہ قسمت کی خطا مجھ کو گلا ہی کچھ نہیں بھوسن کہتا جا رہا ہے بادشاہ ہی کچھ نہیں سفدر مرزا میں تمہاری زبان سے نصیتیں نہیں سننا چاہتا میں ہاں یا نہیں سننا چاہتا ہوں سفدر مرزا کی تلوار بڑے سے بڑے بہادر پر اُڑ سکتی ہے مگر بھائی پر حملہ کرنا اور ایسی ہے مرزا معلوم ہو گیا کہ تم ہمائیوں سے ڈر رہے ہو اور جان بجانے کیلئے باتیں بنا رہے ہو مگر یاد رہے تمہیں حملے میں شریک ہونے ہی پڑے گا انہا قتل کر دیا جاؤ گے شہزادے چاہے ستر جانے ملے اور ستر دفع قتل کر دیا جاؤں لیکن شہنشاہ بابر کا نمک کھا لینے کے بعد شہنشاہ ہمائیوں پر یہ تلوار کبھی نہ اُٹھے گی اس بُٹے کو قتل کر دو ہمارے حکم کے بغیر قضا کس کو یہاں کھینچ کر لے آئی حیدر مرزا کو جو جان سے بیزار ہو چکا ہے کیا چاہتے ہو شیر شاہ نے حملہ کر کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہم کیا کر سکتے ہیں تاج جب بابری شان کا مالی کے جواب دے رہا ہے کس کام کی یہ بابری شان کس کام کا یہ تاج یہ تخت کس کام کی یہ دولت یہ حشمت جبکہ ہم ایک عورت کے دل کو نہیں جیت سکے اس کا یہ مطلب ہوا کہ جہاں پنا اپنے جذبات کے خون ہو جانے کے بعد تمام عالم کے جذبات کا خون کر دیں ساری دنیا کو تباہ کر دیں بہن بھائی دوست احباب عزیز و اقارب سب کو اپنی محبت پر قربان فرما دیں مرزا یاد رکھئے جنت مکانی حضرت بابر کی روح قبر میں تڑتے گی راج کماری کی سلطنت کی تباہی آپ کے تامن سے چمٹ چمٹ کر روئے گی ہندو مسلم اتحاد کی وہ عمارت جس کی بنیاد بابری خون سے ڈالی گئی ہے سوچ کی تیاری کا حکم دے دو دنیا ہمیشہ گرد تیرے گھومتی رہے فتح و زفر خوشی سے قدم چومتی رہے موسیقی کیا خبر لائے احمد خان سلطان شہنشاہ ہمائیوں کئی شہر فتح کر کے چوسے کے قریب پہنچ چکے ہیں ہمارے بہت زیادہ آدمی کام آئے صبح حملہ شروع ہوگا بے پناہ طاقت کے ساتھ شروع ہوگا ان کو وہی روک دیا جائے گا ناممکن ہے ذل سبحانی کیوں؟ ان کی فوج کی کسرا اور اس تروار کی طاقت مسلحت سے کاملے حضور اقتص دس گنی زیادہ فوج ہے صرف ایک علاج ایک شبخون موسیقی 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 تم نے اپنے بادشاہ کی جان بچائی کیا چاہتے ہو غران نے اپنا فرزن جان دیا جہانپنا ہمارا دل چاہتا ہے تم کچھ طلب کرو جہانپنا جان کی امان پاؤں تو مانگ ہم قول دے کر کبھی نہیں پھیرا کرتے عالمپنا صرف چوبیس گھنٹے کے لیے بادشاہ کاش تم نے عمر بھر کے لیے بادشاہت مانگ لی ہوتی بادشاہوں کے دکھ دنیا والے کیا جانے ہمیں منظور ہے لو یہ شاہیاں اٹھی ابن صاحب قرآن آزم والا حشم گیتی پناہ حضرت نصیر الدین شاہ امائیون معظم نزول جلال فرماتے ہیں حیدر مرزا قبلے عالم دربار میں منادی کر دو چوبیس گھنٹے کے لیے نظام محمد خان کو تخت نشن کیا جاتا ہے زل سبحانی آج آپ ایک سکے کو تخت پر بٹھا رہے ہیں اس تخت پر جس پر جنت مکانی تشریف فرما ہوا کرتے تھے ہم اپنے معاملات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں عالم پناہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو دربار میں آنے تک کی اجازت تھی اور آج آپ حیدر مرزا آج ہم اپنے عید سلطنت کی ایک نئی تاریخ بنا رہے ہیں اگر اس سکے کے بجائے کوئی حقیر سے حقیر انسان ہوتا تو ہماری زبان وعدہ کرنے کے بعد اس سے بھی نہ بدلتی بٹھا رہ تخت پر اگر سخاوت شاہنشہ جہان می دید نسار حاتم تائیب شاہ می گردید امائیون شاہنشاہ ہند قربانش نزان سقرہ توجہ شاہنشہی بخشید جیسین ریایہ بغاوت پر کیوں آمادہ ہے لوگ انصاف چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ایک زمانے میں آپ کی جائجیکار کیا کرتے تھے لیکن میں نے کونسی بے انصافی کی ہے یہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے راج کماری راج کا کام صرف اس وقت تک چل سکتا ہے جب تک ریایہ کو بھروسہ رہے اور اب وہ بھروسہ اٹھ چکا ہے کیونکہ آپ کا شہنشاہ ہمائیوں سے محل جول لوگوں کو بالکل پسند نہیں اور اس طرح آزادی سے ان کے محل میں آنا جانا دھرم کبھی گوارا نہیں کر سکتا یہ کونسا دھرم ہے کہ کسی کو ایک بار پیتا قیدے دینے کے بعد اس کے مرنے میں بھی شریک نہ ہو ٹھیک ہے نہ تے بندی کر لیجئے یا راج جے سنگھ مت بھولو کہ تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو اور آپ جے سنگھ سے باتیں کر رہی ہیں جس راج کا سینہ پتی کہلاتا ہے تو تم بغاوت پر آمادہ ہو اگر آپ کے یہی حال رہا یہ راج بس سکتا ہے صرف ایک صورت سے آپ راج کماری رہ سکتی ہیں صرف ایک صورت سے اگر نردھیر کے جگہ جے سنگھ ورنہ کیا ہوگا آپ تخت پہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں وہ زمانہ گزر گیا بابر مر چکا ہے مگر میں بھی زندہ ہوں یہ تخت میرا ہے یہ راج میرا ہے یہ حق میرا ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہ آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا سنا ہے راج پوتوں کی تلوار رن بھومی میں اڑتی ہے شتروں پر اڑتی ہے آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری دیوی تلوار ہم پر کیسے اڑتی ہے تم کو سوگند ہے راج پوتی آنکی دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے اٹھاؤ تلوارا اور اپنی زد پوری کر لو گرفتار کر لو گرفتار کر لو میں تم سے کہہ رہا ہوں گرفتار کر لو بس دلو تم میں سے ایک ایک مارا جائے گا میں آخری بار کہہ رہا ہوں گرفتار کر لو اس نمک حرام کو گرفتار کر لو میں جانتا تھا بس دلو میں جانتا تھا وہ دیکھو وہ دیکھو تمہاری موت تمہارے سامنے آ رہی ہے مہاراج کی جائے ہو جیسر نے راج پہ قبضہ کر لیا راج کماری گرفتار ہو گئی کیا اس نمک حرام کی یہ مر منگر سنگھ کامران مرزا ان بھائیوں میں سے ہیں جو مغل تلطنت کی تباہی پر خندہ دن ہو مرزا اب میں صاف صاف ارز کر دوں کہ وہ شیر شاہ سے ساز باز کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ آپ کے خلاف جنگ کرنے کا ہے کامران پر حملے کے تیاری کرو ہم شیر خان کو روکتے ہیں جائے سنگھ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قلعہ تمہارے ہاتھ سے کیوں کر نکل گیا سلطان ہماری فوج رندھیر کے مقابلے کی تاب نہ لاکر قلعہ چھونے پر مجبور ہو گئی کیا رندھیر اب تک قلعہ میں موجود ہے جی ہاں سلطان کوئی بات نہیں ہم ابھی قلعہ گھیرے لیتے ہیں حیبت خان تمام فوج کو تیاری کا حکم دے دو تیرے حضور جاہو خشم سرنگون رہے تیرے حضور تیجے دودم سرنگون رہے حیدر مرزا قیامت کا رن پڑا شیر خانی فوجیں پسپا کر دی گئیں کل انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی سبحان اللہ جہاں پناہ کامران مرزا حکم کے منتظر ہے کامران ہمارے حضور میں پیش کرو دیکھ لیا کامران بھائی کیسے ہوتے ہیں آج جنت مکانی یاد آگئے یہ ہے بابری شان کا مالک ایسے وقت میں حملہ کرنے کے بجائے تمہیں ہمارا شریک ہونا تھا میں معافی کا طلبگار ہوں علی جاہ علیہ حضرت دختر فردوس مکانی ہمشیر زل سبحانی راج کماری مدد زلہاں کا قاسد اذن حضوری کا طلبگار ہے آنے دو سلطان ابن سلطان ابن سلطان خاکان ابن خاکان ابن خاکان کی سیوہ میں ہمشیرہ سلطان نے راکھی بھیجی آئے راکھی بھیجی ہے ہماری بہن نے حیدر مرزا فتح زفر کے لیے ہماری کلائے پہ باندھو یہ خط کیسا ہے پڑھو مرزا میرے شیعہ بہت بہت پرنام بہادر شاہ کی فوجوں نے میرے راج کو گھیر رکھا ہے بھگوان آپ کو شیر شاہ کے مقابلے میں کامیاں بھی دے آپ کی بہن راج کماری حیدر مرزا پچاس ہزار فوج ہمارے ساتھ روانہ کرو ہم ابھی بہن کے مدد کو جائیں گے لیکن دل سبحانی اس وقت اس مہاد جنگ سے پچاس ہزار فوج ہٹانا سراسر مسلحت کے خلاف ہے مسلحت کے خلاف ہو یا نہ ہو ہمارا جانا ضروری ہے جہاں پناہ اس جنگ سے زیادہ اس وقت کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ایک چیز ہے جو اس جنگ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور وہ جنت مکانی حضرت بابر کی زبان بابری خاندان کے بچے بچے کو سراج کی حفاظت کرنی پڑے گی لیکن حیدر مرزا کو قدم قدم پر بابری خاندان کی حفاظت کرنی پڑے گی بابری خاندان کو سوائے خدا اور تلوار کے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں جہاں پناہ یہ جنگ ہر جائے گی اور سلطنت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی کھوئی ہوئی سلطنت ہمائیو پھر واپس لے سکتا ہے لیکن بہن کے گئی حضرت واپس نہیں آ سکتی ایک نے دوسرے کو دیکھا پندیر نے جوہر کی رسم ادا کی اور پان کا بیڑا اٹھا کر آخرے دم تک لڑنے کی سوگن کھائی آنکھویں آنکھوں میں ایک نے دوسرے کو موت کا خندیسہ دیا پندیر نے آگے بڑھ کر کہا کہ قلعے کا دروازہ کھول دو راجپود پھوکے شیر کی طرح چھوٹ پڑے آین مختر غیرددار بھائی بہن کی مدد کو پخش گیا آین مٹوکے لکھر آپ آین مٹوکے لکھوٹ آین مٹوکے لکھائے موسیقی 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 مرزا موسیقی 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 آج ذل سبحانی کی ہمراہی میں پانچ صرف پانچ جعباز نظر آ رہے ہیں نماز کا وقت آ گیا صرف خدا سے ڈرنے والا بہادر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا اس نے ہاتھ باندھے قدرت نے اس امتحان کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ایسے عالم میں نامعلوم دشمنوں نے حملہ کیا تھوڑے سر سے گزرے مگر خدا کی یاد میں لو لگائے وے نمازی کو جنبش تک نہ ہوئی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پانچوں بہادروں کی موت کا نظارہ خدا کو علم ہے کہ کس دل سے دیکھا پلٹا پلٹ کر آسمان کو دیکھا یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ آئے پاک پروردگار سب نے ساتھ چھوڑ دیا مگر تو تو موجود ہے یہ وہی تاجدار ہے جس کے جھنڈے کے گرد لاکھوں راشپوت و مغل نوجوان ہر وقت پرواناوار گھوما کرتے تھے موسیقی بانو عالم پناہ عالم پناہ عالم کو پناہ دینے والا آج خود پناہ جھوننے نکلا ہے اتنی جلدی یہ کس طرح ہوا قبل ہے عالم قدرت کے کھیل ہیں بانو جام جم نہ رہا تاج قیسری نہ رہا بس یہ سمجھ لو عروج مہر بھی دیکھا تو دو پہر دیکھا مجھے دلی افسوس ہے جہاں پناہ اس کی یہی مرضی تھی کہ دو ناکام محبت اسی بہانے سے ملے بانو اب تو تمہارے اصول اصول نہیں رہیں گے ہم نے سب کچھ ہار کر تمہاری زید جیت لی یا یہ سمجھنے جہاں پناہ کہ عشق نے آخری منزل تیہ کر کے حسن کا نام و نشان مٹا دیا ہر طرف عشق ہی عشق نظر آنے لگا شاعر چیخ اٹھا حسن بے بنیاد باشد عشق بے بنیاد نیست بانو اب بانو نہیں ملکہ عالم فرمائیے ملکہ لیکن بے تاج کی ملکہ سبحان اللہ آپ کی ستم ضریفی کے قربان بھلا جہاں پناہ ایسے سر تاج سے بہتر اور کون سا تاج کنیز کے سر کو زینت بخش سکتا ہے ملکہ ایک مدت کے بعد منزل کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے قافلے ہندو مسلم اتحاد کی جستجو میں کھوئے ہوئے بہن بھائی عمر کوٹ میں ایک دفعہ پھر ملے اور کتنے مبارک موقع پہ ملے جبکہ حمیدہ بانو کے بطن سے در نایاب جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوا موسیقی اوہ تیرا بھاگ تجھ پہ دیوانا رہے تیرا بھاگ تجھ پہ دیوانا رہے کہ گھر گھر میں تیرا ترانا رہے کہ گھر گھر میں تیرا ترانا رہے موسیقی اوہ جھکا تیرے آگے سارا زمانا رہے جھکا تیرے آگے سارا زمانا رہے اوہ میرے ننے راجہ اوہ میرے بھولے راجہ اوہ میرے ننے راجہ اس پیارے بطن کی تُو راج ہے اوہ میرے راجہ کا جنگل میں راج ہے اوہ چاند چمکا اوہ چاند چمکا اندھے بھولے میں آج ہے اوہ میرے راجہ کا جنگل میں راج ہے موسیقی اوہ چمک تیری سورج سے بڑھ کر رہے اوہ چمک تیری سورج سے بڑھ کر رہے کہ ساری دنیا کا تُو اکبر رہے اوہ اوہ کہ ساری دنیا کا تُو اکبر رہے موسیقی اوہ ہندو مسلم کا پرلہ برابر رہے ہندو مسلم کا پرلہ برابر رہے اوہ میرے ننے راجہ اوہ میرے بھولے راجہ اوہ میرے ننے راجہ اس پیارے بطن کا تُو تاج ہے اوہ میرے راجہ کا جنگل میں راج ہے اوہ چاند چمکہ اوہ چاند چمکہ اندھیرے میں آج ہے اوہ میرے راجہ کا جنگل میں راج ہے اوہ چاند چمکہ ایک مدت کے بعد دھن کا پکا ہمائیوں ہیران سے مدد لے کر پلٹا نے کابل فتح کیا لاہور فتح کیا جہلی فتح کیا آگرے میں ایک دفعہ پھر مغل جنڈا پلند کر دیا گیا اوہ اوہ دوش ہونے کے لئے آگے بڑھا موسیقی الحمدللہ آج جنت مکانی کی وسیعت پوری ہو گئی شہزادے جنت مکانی نے اس جھنڈے کو ہمارے ہاتھوں سے بلند کروایا تھا ہم چاہتے ہیں کہ آج اس جھنڈے کو آپ اپنے ہاتھوں سے بلند کریں ہندوستان کا ہونے والا فرما روا جلال الدین محمد اکبر بڑھا قدم قدم پر ہندو مسلم اتحاد کی عمارت بناتا ہوا بڑھا اس نے جھنڈا بلند کیا کچھ اس شان سے بلند کیا کہ آج تک اسی شان سے ہم سب کے دل و دماغ پر لہرا رہائے موسیقی موسیقی